موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ حیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کیریمل کھیر کی جو کہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں کوئی بھی سینس کیپ مت کیجئے گا بہت ہی خاص ایک آپ کو ٹریک بتانے والی ہوں جس سے ہماری یہ کھیر بہت زیادہ اچھی کریمی اور تیہ والی بنے گی اور اس طرح کا راز کوئی بھی نہیں بتاتا کسی کو بھی آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں یا شہدی ہال میں آپ جاتے ہیں جب بھی وہاں پر آپ کھیر کھاتے ہیں اکثر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی اتنی زبردست اور مزے کی ہوتی ہے کھیر اس طرح کی ہم لوگ گرمے کیوں نہیں بنا سکتے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہماری تیہ والی کھیر تیار ہوگی تو کوئی بھی سینس کیپ مت کیجئے گا چلے میں بنانا شروع کرتی ہوں کیریمل کھیر تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا کیریمل تیار کر لیتے ہیں اور چینی میں نے یہاں شامل کر دی ہے تقریبا یہ آدھا کلو چینی ہے اور اس میں تقریبا ہارک کپ میں نے پانی کا شامل کیا ہے اور چمچ اس میں بقائدگی سے ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ نیچے نہ لگے اور اس کا قرار بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا کیریمل تیار ہو رہا ہے یہاں پر چمچ ہم نے بقائدگی سے چلاتے رہنا ہے یہاں پر ہمارا کیریمل بن کر تیار ہے اور اب اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی کیونکہ ہم نے اس کو بلکل بھی میلٹ مطلب رکھنا ہے اس کو جمدے نہیں دینا تو یہاں پر بلکل زبردست تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں ایک سائٹ پر کرتی ہوں اور یہاں پر میں نے چاول لیئے ہیں بلکل باریک والے اور اس کو تقریباً گھنٹا پورا میں نے اس کو بھگو کر رکھا تھا پانی میں اور اس کو چیزوں سے واش کر لیا ہے میں نے اور اب اس کو گرائنڈ کر لیتی ہوں چاول تقریباً یہ تین پاؤ کے قریب ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے تو چلیں جی یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا پیسٹ اور یہاں پر میں تقریباً چھے کلو دودھ کا استعمال کروں گی چھے کلو دودھ کی یعنی میں کھیر بناؤں گی اور یہاں پر میں پیکٹ کا دودھ استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کھلا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ چار پیکٹ ہیں اور ڈیر ڈیٹھ کلو کے یہ پیکٹ ہیں تو اس لحاظ سے یہ چھے کلو دودھ بنا تو چلیں جی دودھ میرے میچ میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ شامل کروں گی پستہ اور بادام ہے میں پاس اس کو اچھتنا سے میں چھوڑی کی مدد سے سلائس میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور دودھ کو ہمارے بوائل آ چکا ہے اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی یہاں پر میں پاس ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ہے تو یہ میں نے شامل کر دیا ہے بیچ میں اور اب اس کا اندر میں شامل کروں گی جو کہ ہم نے چاول تھے جس کا میں نے پیسٹ یار کر لیا تھا وہ شامل کر دیتی ہوں بیچ میں تو چلیں جی یہ میں نے چاول بھی بیچ میں شامل کر دیئے ہیں جس کا میں نے پیسٹ یار کیا تھا اور اب اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے رہنا ہے اچھی طرح سے ہلانا ہے تاکہ جو ہمارے کھیریں یہ ساتھ نہ لگے بلکل بھی اس کھیر پر تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن بہت ہی مزے کی یہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر پسٹا اور بادام تھے جو میں نے سلائس میں کٹنگ کر دیئے ہیں یہ کر دیئے ہیں بیچ میں شامل اور تھوڑے سے میں نے بجا دیئے ہیں گارنشن کے لیے اور چمچ ہم نے بقائد کیسے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری کھیر بلکل بھی ساتھ نہ لگے تو چلیں جی اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے لگی ہوں جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا اور بہت ہی زبردست سے ہماری کھیر کا جو ٹیسٹ ہے وہ آئے گا تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہم اس کے اندر کیا اسپیشل کرنے والے ہیں تو وہ ہیں رس جی ہاں یہاں پر میں نے رس لیے ہیں تقریباً چھے عدد جن کے میں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کروں گی اور اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ شادی خول میں چلے جائیں یا آپ کسی بھی ریسٹرین وغیرہ میں جائیں تو جو کھیر بنی ہوتی ہے تیہ وادی اور بہت پیارا سا کلر آتا ہے وہ اس چیز سے ہی آتا ہے تو یہاں پر میں نے چھے عدد رس لیے ہیں اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لیے ہیں تو اس کو میں ایک جیک میں ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کا پیسٹ تیار کر لوں گی تھوڑا سا پانے ڈالوں گی بیچ میں تاکہ اس کا پیسٹ بہت اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو چلیں اب اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں تو چلیں جی پیسٹ ہمارا بن چکا ہے اور اب اس کو بیچ میں شامل کر دیتی ہوں اور چمچ ہم نے باقاعدگی سے چلاتے رہنا ہے اس کھیر کو پکنے میں کافی دیر لگتی ہے لیکن اب یقین جانے کہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ چھوڑنے کا دل بلکل بھی نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ ہم نے چمچ کو سیڑنوں پر بھی گھوانا ہے تاکہ جو بلائی ساتھ لگے وہ بھی سیدھا بیچ میں ہی جائے اور اب اس کے اندر شامل کروں گی یہاں پر زافران ہے میں پاس جس کو میں نے پانے میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ میں نے کر دیا ہے بیچ میں شامل اس سے بڑا زبردست کلر بھی آئے گا اور خشب بھی آئے گی ہمارے خیر میں سے اور اس کو چیتنا سے مکس کرتی ہوں جانے جی مکس میں نے کر لیا ہے اور اس کو اب جب میں سے چلاتے رہنا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی جو میں نے کیری ملتیار کیا تھا تو وہ شامل کر دیتی ہوں بیچ میں تھوڑا سا میں بچا لوں گی اگر مجھے لگا کہ اور ضرورت پڑے گی تو میں اور شامل کر دوں گی اور خیر ہماری گاڑا ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس ٹیم بہت اختیار کے ساتھ ہلانا پڑا ہے کہ چھنٹے سیدھا اوپر آ رہی ہیں اور یہاں پر ہماری خیر بلکل تیار ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہوگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی گاڑی ہے لیکن تھنڈا ہونے کے بعد اس نے اور گاڑا ہو جانا ہے تو فلیم میں نے اب آف کر دیا ہے اور اب میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں تو لیجے جناب ہماری کیریمل خیر بن کر تیار ہے اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ خیر زور پسند آئے گی کیونکہ یہ بنی ہی اتنی مزے کی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ